دس سر والی جادوی سونے کی گائے رامو ایک غریب کسان تھا اس کا مکھے کام گائے پالنا اور ان کا دودھ بیچنا تھا وہ دن رات کھیتوں میں محنت کر کے گھاس اکٹھا کرتا اور شام میں اپنی گائے کو کھلا دیتا ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی ایک دن رامو اپنے گراہک روحن سے کہتا ہے بھائی صاحب اب میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیوں رامو؟ کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بھائی بس میری ایک گائے گربوتی ہے اور اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے اور باقی بھی کچھ بیمار ہیں لیکن بھائی ہم دودھ کہاں سے لیں گے ہمیں تمہارے یہاں کا دودھ ہی بہت اچھا لگتا ہے اس میں بلکل بھی ملاوٹ نہیں ہوتی بھائی صاحب آپ کسی اور سے دودھ لے لیجیے کچھ دنوں کی بات ہے پھر میں آپ کو دوبارہ دودھ دے دیا کروں گا ٹھیک ہے بھائی میں دیکھ لوں گا کسی اور دودھ والے کو پھر رامو گاؤں میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی روہت کاکا اس سے بولتے ہیں ارے رامو ارے سنا ہے تمہاری گائے گربوتی ہے سن جب گائے بچڑا دے دے گی تو مجھے بھی اس کا دودھ چاہیے تیرے یہاں کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کاکا جیسا تم چاہو میں تمہیں منہ تھوڑی ہی کر سکتا ہوں اتنا کہہ کر رامو اور آگے چلتا ہے پھر رہتاس اس کو بولتا ہے ارے رامو بھائی تیری گائے گربوتی ہے ارے مجھے بھی دودھ چاہیے تھا جب میری گائے دودھ دینے لگے گی میں تمہیں دودھ دے دیا کروں گا ابھی تمہیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا پھر رامو گھر آ جاتا ہے اور کچھ سمیں بعد وہ دن آ جاتا ہے جس دن گائے ایک بچے کو جن دیتی ہے لیکن ایک عجیب گھٹنا گھٹ جاتی ہے رامو بچڑے کو دیکھ کر کہتا ہے ارے یہ کیسی بچیا ہے اس کے تو دس سر ہیں اور اس کا رنگ بھی سونے جیسا ہے تب ہی پڑوس والے بھی آ جاتے ہیں اور دس سر والی سونے کی بچیا کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں ارے رامو کی گائے نے تو کسی راکشس کو جنم دیا ہے دیکھو بھائیوں اس کے دس سر ہیں اور سونے جیسا رنگ ہے ہاں بھائی تم صحیح بول رہے ہو ایسی کوئی بچیا ہوتی ہی نہیں ہے ہاں بھائی یہ تو راکشس ہی ہے اس کو مار دو ورنہ یہ سب کو مار دے گی سب کی ایسی بات سن کر رامو کہتا ہے نہیں مجھے اپنی گائے سے بہت پیار ہے اور میں اس کے بچے کو مار نہیں سکتا یہ جیسی بھی ہے اس کا بچہ ہے اور میں اس کا پالن کروں گا سن بھائی رامو تیری گائے ہمیں صحیح نہیں لگتی یہ کوئی بھوت یا چڑیل تو نہیں جو دس سر والی سونے کی بچیا کو جنم دے دے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ تو کچھ دن پہلے تک سب ہی اسی کا ہی دودھ پیٹے تھے اور آج سب ایسے ہی تانے مار رہے ہو چھیک ہے تو ایسی تیری مر جی روحن رہتاس تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے دودھ لوگے اب میری گائے دودھ دینے لگ جائے گی تو تم کل سے دودھ لینے آ جانا نا بھائی ہم نہیں آئیں گے تیری اس گائے کا دودھ ہمیں نہیں پینا کیا پتہ ہمیں بھی کچھ ہو جائے تو اور ویسے بھی سب بولتے ہیں یہ کوئی آم گائے نہیں ہے رامو سب سے دودھ لینے کو بولتا ہے لیکن سب اسے یہی بول کر منع کر دیتے ہیں کہ گائے نے دس سر والی سونے کی بچیا کو جنم دیا ہے وہ راکشس ہو سکتی ہے پھر شام کو گاؤں کا سرپنچ کچھ لوگوں کے ساتھ رامو کے گھر آتا ہے سن بھائی رامو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا ہے یا تو تُو اپنی دس سر والی سونے کی بچیا کو مار دے یا اسے کہیں چھوڑ کر آ جا وہ درامنی بچیاں اس گاؤں میں نہیں رہے گی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو سرپنچ جی بچیاں بھی بھلا درامنی ہوتی ہے کیا وہ میری گائے کا بچہ ہے اور میں اسے اس کی ماں سے دور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پھر اسے دور مت کر ہم گاؤں والے تجھے اس گاؤں سے ہی دور جانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سرپنچ جی میں اپنی دس سر والی سونے کی بچیاں کو اور اپنی گائے کو لے کر چلا جاتا ہوں رامو اپنی ساری گائے اور دس سر والی سونے کی بچیاں کو لے کر گاؤں سے نکل جاتا ہے پھر رامو اپنے من میں کہتا ہے میں نے سب لوگوں کی کتنی سیوا کی تھی اس کا یہ سیلہ ملا ہے مجھے آج رامو اپنی ساری گائے کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہیں ایک جھوپڑی بنا کر گائے کو رکھنے لگتا ہے رامو ادھر ادھر سے اور گائیوں کو لا کر کھانا کھلاتا تھا میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پر میں اپنی گائیوں کو بھوکا نہیں رکھوں گا ان کے لیے گھاس لے کر آ جاؤں گا رامو کے خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پر وہ گائیوں کو خوب کھلاتا تھا یہ دیکھ کر دس سر والی سونے کی بچیاں بہت پریشان ہوتی تھی دیرے دیرے بچیاں بڑی ہونے لگی اور وہ گائے بن گئی رامو رات میں پریشان بیٹھا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا تب ہی دس سر والی سونے کی گائے اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے رامو کیا ہوا کیا سوچ رہے ہو رامو یہ سن کر تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے پر وہاں صرف دس سر والی سونے کی جادوی گائے ہی تھی کیا تم بول سکتی ہو ہاں کیا یہ تم نے بولا ہاں یہ میں ہی ہوں میں کوئی سادھارن گائے نہیں ہوں میں ایک جادوی سونے کی گائے ہوں تو تم بول کیسے سکتی ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہارے گاؤ والوں نے سچ کہا تھا کہ میں ایک چڑیل تھی میں نے بہت برے کام کیے تھے جس وجہ سے مجھے اس جنم میں ایسا روپ ملا اور یہ جنم میرے کرموں کو صدھارنے کیلئے مجھے ملا ہے میں دکھی لوگوں کی مدد کر کے اپنے کیے گئے برے کاریوں سے چھٹکارا پاؤں گی اچھا پر تم بہت اچھی ہو اچھے تو تم ہو میری وجہ سے تم اپنے گاؤں اور اپنوں سے اتنی دور آ گئے ہو اس کے بدلے میں تمہیں وہ سب دے سکتی ہوں جو تم کو چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے جو بھی میرے پاس ہے میں اس میں بہت سنتشت ہوں ٹھیک ہے پھر جادوی سونے کی دس سر والی گائے وہاں سے چلی جاتی ہے صبح رامو چارہ ڈالنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس دس سر والی گائے اپنے موہ سے بہت سارے ہیرے دے رہی ہے رامو اس سے پوچھتا ہے تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو جادوی سونے کی دس سر والی گائے رامو کو کچھ نہیں بولتی پھر رامو سارے ہیرے اٹھا لیتا ہے پھر رات میں رامو سو رہا ہوتا ہے تو جادوی سونے کی دس سر والی گائے اس کے پاس آتی ہے رامو میں جادوی سونے کی گائے ہوں پر میں دن میں نہیں بول سکتی رات میں میں بات کر سکتی ہوں میں تمہیں بہت امیر بنا دوں گی جو بھی تم چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے جو تم کو دینا ہو تم دے سکتی ہو میں وہ سب تم سب گائےوں کی دیکھ ریکھ میں لگا دوں گا ٹھیک ہے پھر روز میں تمہاری ضرورتوں کے لیے تم کو نئی نئی چیزیں دیا کروں گی تم صبح آ کر مجھ سے لے جانا ٹھیک ہے دس سر والی جادوی سونے کی گائے پھر رامو سو جاتا ہے اور گائے واپس چلی جاتی ہے رامو صبح جا کر دیکھتا ہے دس سر والی جادوی سونے کی گائے اس بار اپنے موہ سے پیسے نکال رہی تھی رامو پیسے اٹھا لیتا ہے اور گائے کا چارہ لے کر آتا ہے اگلے دن رامو کو بہت سارے کپڑے ملتے ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ دس سر والی جادوی سونے کی گائے پھر مجھے کچھ ہی کپڑے چاہیے تو باقی میں بازار میں بیچ کر آتا ہوں پھر رامو کپڑوں کو بازار میں بیچ آتا ہے ایسے کرتے کرتے جادوی سونے کی دس سر والی گائے رامو کو ایک ایک چیز دیتی رہتی تھی اور رامو اس کا اچھے سے استعمال کر کے امیر بن جاتا ہے اس کو امیر بنتا دیکھ لوگوں کو لگتا ہے کہ رامو کوئی چوری کرنے لگا ہے دیکھا بھائیو یہ رامو دن پر دن امیر بنتا جا رہا ہے ضرور کوئی ماجرہ ہے پتا کرنا ہوگا آہا بھائی چلو پتا کرتے ہیں پھر وہ لوگ رامو پر نظر رکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ رامو کی دس سر والی جادوی سونے کی گائے اسے ہیرے پیسے کپڑے کھانا اور سب کچھ دے رہی تھی اور رامو اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا رہا تھا تب گاؤں والوں کو لگتا ہے ارے بھائی جس گائے کو ہم چڑیل بتا رہے تھے وہ تو دس سر والی جادوی سونے کی گائے نکلی آہا بھائی اور رامو کی بہت مدد کر رہی ہے ہمیں اس جادوی سونے کی دس سر والی گائے کو چھوڑانا ہوگا پھر ہم بھی امیر بن سکتے ہیں پھر گاؤں والے دس سر والی جادوی سونے کی گائے کو چھوڑانے آ جاتے ہیں لیکن گائے رات میں بولتی تھی جیسے ہی گاؤں والے اسے کھولتے ہیں وہ بولتی ہے دیکھو چور آ گیا دیکھو ارے بچاؤ مجھے مجھے بچاؤ رامو اپنی جادوی سونے کی دس سر والی گائے کی آواز سن کر آتا ہے پر وہ لوگ در کر بھاگ جاتے ہیں دس سر والی جادوی سونے کی گائے کی سچائی سبھی گاؤں والوں کے سامنے آ جاتی ہے رامو پھر سب کو کہتا ہے دیکھا آپ لوگوں نے جس دس سر والی گائے کو راکشز بتایا آج اس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا سبھی گاؤں والوں کو اپنے کیے کا پچھتاوہ ہوتا ہے پھر رامو وہیں رہ کر اپنا جیون یاپن کرتا ہے اور ایک سکھت زندگی جیتا ہے پھر ایک دن اس کی دس سر والی جادوی سونے کی گائے اسے بہت سارا سونا ہیرے اور کپڑے دے کر رامو سے کہتی ہے رامو میں نے تمہارے ساتھ جو سمیں بٹایا اس سے میرے کرم شد ہو گئے اب مجھے واپس جانا ہوگا تم بہت اچھے اور نیک دل ہو اب تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی صدا سکھی رہو اتنا کہہ کر دس سر والی جادوی سونے کی گائے دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے